یہ بڑی خبر کا چنام کو لے کر کے کل اکھلے شادف ایک اہم بیٹھک کرنے جا رہے ہیں سماجبادی پارٹی کارکرتاؤں کو جیت کا منطر دیں گے اور بیٹھک میں امیدواروں کو لے کر کے بھی چرچہ ہو سکتی ہے الگ الگ پارٹیوں کے ساتھ گڑ بندن کا چنام اکھلے شادف لڑ رہے ہیں اور اسی لیے سیٹوں کا اعلان یہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے اور خاص کر کے اپنی پارٹی کے جو پرتیاشی ہیں یا جو کارکرتاؤں ہیں جو ٹکٹ کی آس میں لگاتار ایک لمبے سمیسے پارٹی کے لیے سمرپت رہے ہیں تو کیسے ان کو منایا جائے گا کیونکہ الگ الگ راجمیتک دلوں کے ساتھ گڑ بندن بھی ہے تو ایسے میں باقی راجمیتک دلوں کو جگہ بھی دینی ہے اور بہت سے ایسی سیٹ بھی ہیں جہاں پر سماجبادی پارٹی کے جو کارکرتاؤں ہیں ٹکٹ کی لازہ میں ہمیں آگے اپنے آپ کو مان رہے تھے لیکن اب گڑ بندن ہونے کے بعد یہ جو وہ سیٹیں ہیں کچھ ایسی سیٹیں جہاں پر سماجبادی پارٹی کا اچھا خاصا پر بھاویما کسی اور دوسرے راجمیتک دل کو سیٹ دی جا سکتی ہے علاقی یہ سپشٹ ہوگا نریندری آدف ہمارے سمداتہ جوڑ چکے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ نریندری کیا بھی تک اس پر جانکاری مل رہی ہے کیونکہ کل بہت خاص یہ بیٹھک ہونے جا رہی ہے اور ناموں کو لے کر کے جو چرچائیں ہیں وہ ابھی سے شروع ہونے لگی ہیں کل کی بیٹھک سے بہت کچھ ساف ہو سکتا ہے بلکل سپاراشتی اکھلے سے ادو کل ایک بڑی بیٹھک کریں گے جس میں پردیس بھر کے جلہ اکھلے سے ادو آئے تھے اور جو تمام ٹکٹ کی مانگ کرنے والے لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں ان سے بات چیت کیے ہیں آج سماجبادی پارٹی کے سن رچک ملائم سنگھ یادو بھی پارٹی کاریالے پر آئے ہوئے تھے تو سارے معاملے کو لے کر سماجبادی پارٹی پر کہمہ کہمی کا ماحول ہے اور جلد ہی سماجبادی پارٹی پسچم میں ٹکٹوں کا اعلان کر سکتی ہے جین چودھری کے ساتھ سمجھوتا ہو سکتا ہے اور سیٹ بٹوارے کو لے کر اعلان کیا جا سکتا ہے اس سے پہلے اکھلے سے ادو ایک بڑی بیٹھک کریں گے جس میں اپنے جلہ تکٹوں سے وارتہ کریں گے اور تمام بدھائک جو سماجبادی پارٹی کے ہیں وہ بھی موجود رہیں گے وہ ان سے بھی وارتہ کریں گے تو ایک سے دو دن میں جین چودھری کے ساتھ ان کا سمجھوتا ہو جائے گا کیونکہ پہلے اور دوسرے چرن میں پسچم میں ہی چناؤں ہے تو پسچم پر سماجبادی پارٹی پولی طریقے سے فوکس کیے ہیں اور سیٹ بٹواروں کو لے کر بھی راشتی ادھیک چے اخلے سے آدو لگاتار سمپرک میں ہیں جین چودھری کے بھی اور اپنے پارٹی کے امیدواروں سے تو امید کی جا سکتی ہے کہ دو سے تین دنوں کے اندر جین چودھری کے ساتھ سمجھوتا ہو جائے گا اور پارٹی کارکرتاؤں کے ساتھ لگاتار ان کی بیٹھکوں کا دور ابھی سیری بھی ہے سب سے بڑا سوال تو اب یہ ہے اب جو بیٹھک ہونے جا رہے ہیں جس میں جیت کا منطر دیا جائے گا تو جیت کے منطر کا پہلا سوتر تو یہی ہے کیونکہ گھٹ بندر میں چناؤں لڑا جا رہا ہے تو کیا سماجبادی پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے کیا وہ شیئر ہوگا یا شفٹ ہوگا اگر وہ آر ایل ڈی وہاں پر چناؤں لڑتی ہے یا آر ایل ڈی کی جگہ پر سماجبادی پارٹی کے اگر کینڈیٹ کھڑا ہوتا ہے تو وہاں پر آر ایل ڈی کا جو ووٹ ہے وہ کیا شفٹ ہو پائے گا یہ شفٹنگ کو لے کر کے جو بڑا سوال اکثر سامنے آ رہا ہے اس سے پہلے بھی نقصان اس کا جھیلنے کو ملا تھا کیا اس پار ایسا نہیں ہوگا یہ سنشت کیا جا رہا ہے یہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے یہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے کہ جو بھی ووٹ ہے وہ شفٹ صحیح طریقے سے ہو جائے خیر بہت شکریہ ہے اس پر جانکاری کے لیے نریندر اور زرہ آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو زرہ ایک اور بڑی خبر کا رکھ کرتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کیا موجودہ وقت میں تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور کیا چیزیں چل رہی ہیں اور لگاتار انہی تصویریں